دوستو اگر آپ بھی آندر ریسل کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بینگلور کے خلاف جیت کے بعد کے گیار کے کھلاڑیوں نے اڑایا رسی بی کا مزاگ کہا کچھ ایسا جسے سن آپ کا بھی دل دہل اٹھے گا جی ہاں دوستو کولکاتا اور بینگلور کے بیچ کھیلے گا ہے رومان شک میچ پہ کولکاتا کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے بعد کولکاتا کے کھلاڑیوں نے بینگلور کا مزاگ اڑایا ہے اس دوران آندر ریسل سنیل نارائن سے لے کر رنگو سنگھ ویکٹیش ایر نے بینگلور کی ٹیم کا مزاگ اڑا آتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کا بھی دل دہل اٹھے گا تو آخر کار کولکاتا کے کھلاڑیوں نے جیت کے بعد کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سنیل نارائن آندر ریسل وینکڈیش ایر اور گلین میکسویل میں کون ایک آئی پیل کا سب سے خطرناک آل راؤنڈر اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستوں جیسا کہ آپ کو بتائیں کولکاتا نے بینگلور کے کلاف چندہ سومی میدان پر بینگلور کو ساتھ ویکٹ سے اس میچ میں ہرا کر لگاتار گھریلو میدان پر جیتنے والی ٹیم کے ریکارڈ کو آج توڑ دیا ہے آپ کو بتا دیں اس میچ میں کولکاتا نے ٹوس جیت کر پہلے گیند بازی کرتے ہوئے بینگلور کی ٹیم کو 182 رن 6 ویکٹ کے نقصان پر روک دیا اور اس کا پیچھا کرنے کے لیے میدان پر آئی کولکاتا کی ٹیم نے اس لکشے کو 16 تشملہ 5 اوور کے اندر 186 رن بنانے کے ساتھ 7 ویکٹ سے حاصل کر لیا جہاں پر کولکاتا کی ٹیم کے لیے سنیل نارائن کو من آف دا میچ کا اوارڈ دیا گیا ایسے میں کولکاتا کی ٹیم کی جیت کے بعد کولکاتا کے کھلاڑیوں کا بیان سامنے آیا ہے جس میں اندر ریزل نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں ہماری کولکاتا کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ کولکاتا کی ٹیم نے اس میچ میں کافی زیادہ بہتر پردرشن کیا اور جس پرکار سے ہماری ٹیم کا پردرشن اس میچ میں دیکھنے کو ملا ہے اس کے چلتے ان کا آسانی سے جیت ملنے والی تھی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں کولکاتا کی ٹیم کی طرف سے سبھی بلے بازوں نے تو بہترین بلے بازی کی ساتھ میں گنبازوں کا بھی بہتر پردرشن دیکھنے کو ملا ہے جو بتاتا ہے کہ یہ ٹیم کافی زیادہ بہتر ہے ایسے میں اب بینگلور کی ٹیم کو اپنے کھیمے میں بدلاف کرنی کی آوشکتہ ہے کیونکہ وہ اپنے ہی گھر میں ہماری ٹیم کے خلاف لگادار چھے میچ میں بری طرح سے ہار چکی ہے تو وہیں رنکو سنگھ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری ٹیم کولکاتا کی ٹیم کی طرف سے اس میچ کے اندر سبھی بلے بازوں کی بہترین بلے بازی دیکھنے کو ملی ہے ساتھ میں گنبازوں کا بھی بہتر پردرشن دیکھنے کو ملا ہے جو بتاتا ہے کہ ہماری کولکاتا کی ٹیم اب کتنی زیادہ مضبوط ہو چکی ہے حالانکہ بینگلور کی ٹیم کے پاس جیت درش کرنے کی قابلیت موجود ہے لیکن جس پرکار سے بینگلور کی ٹیم کا پردرشن اس سمیں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بتاتا ہے کہ بینگلور کی ٹیم اس بار بھی چیمپین بننے کے لیے پوری طرح سے تیار نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری ٹیم نے بینگلور کو اس کے گھر میں گھس کر لگاتار چھے بار ہرائیا ہے ایسے میں بینگلور کی ٹیم کو شرم کے مارے ڈوبنے کی آوش شکت ہے تو وہیں وینکٹیش ایر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری ٹیم کی طرف سے سبھی بلے بازوں نے تو بہترین بلے بازی کیا ساتھ میں گینبازوں نے بھی بہتر پردرشن کر کے دکھایا ہے اس میچ میں کولکاتا کی ٹیم کی جیت سے ایک بات تو اس پرشت ہو چکی ہے کہ بینگلور کی ٹیم کے لیے ان کا گھرے لو میدان ماتر نام کا گھرے لو میدان ہے کیونکہ گھرے لو میدان پر ان کا پردرشن بلکل زیادہ خراب طریقے سے دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ کولکاتا کی ٹیم کے پاس اتنے بہترین کھلاڑی موجود ہیں وہ کسی کو بھی کسی بھی میدان پر جا کر ہرانے کا کاررے کر سکتے ہیں ایسے میں بینگلور کی ٹیم کو اب کافی زیادہ شرمانی چاہیے کیونکہ انہوں نے ہمارے خلاف اپنے گھر پر لگاتار چھے میچ میں ہار کا سامنا کیا ہے تو وہیں سنیل نارائن نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور کی ٹیم کے پاس کافی زیادہ بہترین کھلاڑی موجود ہے بینگلور کی ٹیم نے اس میچ کو جیتنے کا پورا پریاز کیا تھا لیکن جس پلاننگ کے ساتھ بینگلور کی ٹیم اس میچ میں اس میدان پر آج اتری تھی وہ بتاتا تھا کہ بینگلور کی ٹیم کو جیت نہیں ملنے والی ہے جو آج پوری طریقے سے دیکھنے کو بھی مل گیا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور کی ٹیم کے پاس کافی زیادہ بہترین کھلاڑی موجود ہے لیکن ان کا صحیح طریقے سے استعمال کر پانا بینگلور کی ٹیم کے لئے کافی زیادہ بہتر ثابت نہیں ہوا ہے بینگلور کی ٹیم اپنے گھر پر ہم سے لگاتار چھے بار ہار گئی ہے ایز میں اب بینگلور کی ٹیم کو اپنے پردرشن سے کافی زیادہ بدلاف کرنے کی آوش رکھتا ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے رسی بی کی ٹیم کی ہار کا مکہ کارن کیا رہا ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد